انسپیکٹر صاحب وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے تو انسانی ہمدردی کے ناتے صرف اسے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی لیکن جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ نہ قابل مافی ہے مگر آپ فکر نہ کریں ہم تھانے آ جائیں گے اب کیا کیا نازیا نے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے رشتہ آ رہے ہیں اور خاندانی جھگڑے کی بنا پر ہم اس پر ایمن کو اقویٰ کرنے کا الزام لگا رہے ہیں ہماری بچی کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے بعد اب وہ یہ بکواس کر رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے آپ نے حالت دیکھی تھی نا ایمن کی وہ تو شکر کر رہے ہیں کہ وہاں میں مہناس تھی ورنہ کس منٹل ٹوچے سے گزری ہے وہ بچی آ رہی پریشان بات ہو نازیا آپ بچ سے ہی سکتی اس نے جو کچھ ایمن کے ساتھ کیا اس کا انجام تو اس سے بغتنا ہی پڑے گا چھے بابا آرے میں سوچ رہی تھی جب آپ چلی جائیں گی آپ کے جانے کے بعد میں کتنی اکیلے ہو جاؤں گی نہیں بور ہو جاؤں گی اس لئے کہہ رہی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنے کہ تمہارے کے سنتے ہی نہیں ہو میری ارے کیا ہو گیا اس لئے تھوڑی کہہ رہی ہوں شادی تو کبھی نہ کبھی کرنی ہے اور شادی کی وجہ سے اکیلے نہیں ہو جاؤں گی میں تو بس آپ کے دور جانے کی وجہ سے اکیلے ہو جاؤں گی فائزہ تم بالکل فکر مت کرو دیکھنا نومان بھی تمہیں بہت جلدی لینے آئے گی ایسی انہونی باتوں کو لے کے کیوں سوچتے ہیں آپ انشاءاللہ فائزہ دیکھنا ایسے ہی ہوگا بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو تو اور کیا جب مہناز آپی کو اتنے دکھ اٹھانے کے بعد بہت کے پابا جیسا ایک اچھا انسان مل سکتا ہے تو دیکھنا تم بھی گھر ضرور چلی جاؤ گی اور تمہیں نومان خود لینے آئے گا ہماری مہناز آپی نے اپنی زندگی میں بہت سبر کی اور یہ ان کے سبر کا پھل ہے میں ان کے جتنی سابر تھوڑی ہوں اور ویسے بھی میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کی شادگی بعد میں اسی سکول میں جاپ کر لوں گی جہاں پہ آپ نے کی تھی یقیناً آپ کی تھوڑی بہت بات تو ہوگی ان سے نہیں فائزہ ایسا سوچو بھی مت کسی دن نومان آگیا تو وہ کیا سوچے گا کیا ہم اس کی بیوی بچے کو چار دل میں نہیں رکھ سکے اپنے پاس اور نوکری پر لگا دیا آپی ایسے نہیں ہونے والا ہو سکتا ہے نومان گھر واپس آگیا لیکن وہ مجھ سے یا اس کی فیملی مجھ سے نہیں ملنا چاہتے پر نہ کیا ایک بار بھی کنزہ یا ماما اشر سے ملنے نہیں آتی فائزہ اگر تم کہو تو میں اور فہد جا کے تمہارے سلسلال میں پتا کریں کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں میری کوئی قدر نہیں ہے وہاں میری بات کی کوئی ویلیو بھی نہ رہی فائزہ کم سے کم اپنا نہیں تو اشر کا ہی سوچ لو ابھی تو وہ چھوٹا ہے لیکن کل کو جب بڑا ہوگا اس سے باپ کی ضرورت پڑے گی اور تم سکول جاپ کر کے اس کو نہیں پال سکتی پال لوں گی میں اپنے بیٹے کی ماں اور باپ دونوں بنا گی اور ویسے بھی آپ لوگ امی کا بھی تو سوچیں نا ہم سب کے جانے کے بعد تو امی اکیلے ہو جائیں گی اس لیے میں ہوں امی کے پاس میں کہیں نہیں جانا موسیقی